فرینڈز اس ویڈیو میں ہم لوگ فیلٹ اور شیمفر ٹول کے بارے میں سیکھیں گے کہ ان کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور ان کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور ان کا اپلائی کرنے کا مقصد کیا ہے تو سب سے پہلے ہم فیلٹ ٹول کی طرف چلتے ہیں تو فیلٹ ٹول کو اپلائی کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل ڈراؤ کر لیتا ہوں تو میں ڈراؤ بار سے یہاں سے ریکٹینگل سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں ایک فری ہینڈ ریکٹینگل کو ڈراؤ کروں گا یہ دیکھیں میں نے ایک فری ہینڈ ریکٹینگل کو ڈراؤ کیا اب میں اس پہ فیلٹ ٹول کو اپلائی کروں گا تو اس کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایکٹیویٹ کرنے کے ایک تو آپ شارٹ کٹ کمانڈ اپلائی کریں یا پھر موڈیفائی بار میں جا کے اس کو اوکے کریں تو میں یہاں سے جو ہے نا شارٹ کٹ کمانڈ استعمال کرتا ہوں تو اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے صرف ایف ہم نے صرف ایف پریس کیا اب فلٹ کی جو کمانڈ ہے وہ ہمارے پاس یہ جو دو کورنر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ والے ان کے بیچ میں ہم نے کرو حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے ہم فلٹ کو یوز کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں تو آپ یہاں پہ ہمارے پاس 90 ڈگری پہ یہ کورنر ملے ہوں ہیں جبکہ مجھے یہ جو ہے کرو لینے کے لئے میں نے استعمال کرنا ہے تو کرو لینے کے لئے میں نے فلٹ کو استعمال کرنا ہے اب دیکھیں فلٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس آگیا ہے select first object اور undo polyline radius trim اور multiple تو میں آپ کو ریڈیس کے طریقے سے سکھاؤں گا کیونکہ ہم نے کرو لینی ہے تو یہ پولی لین کا بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے تو پہلے میں radius کے طریقے سے کرتا ہوں تو radius حاصل کرنے کے لئے ہمیں پھر یہاں پہ r press کرنا پڑے گا r press کرنے کے بعد enter press کریں گے تو ہمارے پاس یہ activate ہو گئے دیکھیں specify fillet radius تو میں یہاں پہ fillet radius دے لیتا ہوں 3 foot 3 foot enter کروں گا دیکھیں ابھی کہہ رہا ہے specify first object تو میں یہ first object دے دوں گا ابھی کہہ رہا ہے specify second object تو میں ایسی second object دے لوں گا یہاں سے یہ دیکھیں میں نے ok کر دیا تو یہ ہمارے پاس curve حاصل ہو گئی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ zoom کریں گے تو ہمارے پاس یہ curve حاصل ہو گئی ہے یہاں پہ تو اس چیز کو ہم لوگ fillet استعمال کرتے ہیں تاکہ جو 90 degree پہ ہمارے پاس corner ملے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں ہم نے curve کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ یہ fillet کی command استعمال کرتے ہیں اس دوسرے corner پہ بھی ہم لوگ apply کرتے ہیں تو آپ simple f press کیجئے enter press کیجئے تو یہ آپ کے پاس activate ہو جائے گا activate ہونے کے بعد آپ لوگ r press کیجئے اور press کرنا کے بعد آپ اس کو جو ہے نا radius دے دیں تو میں یہاں پہ radius بڑا کر دیتا ہوں میں 10 foot کر دیتا ہوں 10 foot enter کرنے کے بعد میں یہاں سے ok کرتا ہوں first line لیتا ہوں اور پھر second line لے لوں گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ fillet apply ہو گیا ہے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ curve حاصل ہو گئی ہے اب دوسرے جو طریقہ ہے وہ ہمارے پاس fillet کا ہے تو fillet کا کیسے کرتے ہیں ہم لوگ sorry polyline کا ہے تو polyline پہ کیسے کریں گے ہم لوگ ایک rectangle draw کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے draw کر دیا اب میں fillet کی command کو activate کرتا ہوں activate کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ polyline لکھا ہوا ہے اس کو activate کیسے کریں گے یا تو آپ یہاں سے select کریں یا پھر جو ہے نا آپ اس کی shortcut کی استعمال کریں تو میں یہاں پہ p دے رہتا ہوں shortcut کی اس کی p ہے تو میں یہاں سے ok کر دوں گا دیکھیں ابھی کہہ رہا ہے select 2d polyline تو میں یہاں سے select 2d polyline کرتا ہوں جیسی میں select کروں گا دیکھیں ہمارے پاس یہ curve apply ہو گئی ہے اب فرق کیا تھا کہ simple fillet اور polyline fillet میں اس میں یہ تھا کہ جب ہم simple کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف ایک side کے corner ہی curve میں convert ہوتے ہیں جبکہ جب ہم نے polyline کی command استعمال کی تو ہمارے پاس دیکھیں یہ 4 corners جو ہیں وہ convert ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ 4 corners جو ہیں وہ convert ہو گئے ہیں automatically polyline کی command سے تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا یہ fillet کی command apply کر سکتے ہیں اور fillet کی command کو activate کرنے کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ modify bar میں جا کے یہ جو fillet لکھا ہوا ہے اس کو ok کریں گے تو آپ کے پاس یہ fillet activate ہو جائے گا اب ہمارے پاس جو دوسرا tool ہے وہ ہے chamfer کا تو chamfer کو ہم لوگ استعمال کریں گے اس کو activate کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ modify bar میں جا کے activate کریں یا پھر آپ اس کی shortcut key کو استعمال کریں تو ہم shortcut command پہلے استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم لوگ ایک rectangle draw کریں گے یہاں پہ تو یہ دیکھیں میں نے ایک free hand rectangle draw کیا اب chamfer command کو apply کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ جو دو angle ہیں sorry جو دو line ہمارے پاس اپس میں ملی ہوئی ہیں ان کے جو angle ہے وہ 90 degree ہے اب ہمیں ایک inclined angle یہاں پہ چاہیے ایک inclined line چاہیے ان دو corner کے بیچ میں جو کہ 45 پہ تقریبا ہمیں intersect کر رہے ہو تو وہ line حاصل کرنے کے لئے ہم chamfer کی command استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں inclined line حاصل ہو جائے یا inclined angle حاصل کرنے کے لئے ہم لوگ chamfer کی command استعمال کرتے ہیں تو اس کو activate کیسے کرتے ہیں تو اس کی shortcut key جو ہے وہ cha ہے آپ simple cha پرس کریں انٹر پرس کریں گے تو آپ کے پاس یہ activate ہو جائے گی اب کہہ رہے specify first point تو first line تو یہاں پہ دیکھیں please جو لکھا ہوا ہے undo polyline distance angle trim method اور multiple تو ہم لوگ یہاں پہ distance اور polyline سے کریں گے تو میں یہاں سے distance کی command کو activate کرنے کے لئے آپ یہاں بھی ok کر سکتے ہیں اور simple d press کر سکتے ہیں تو میں simple d press کروں گا press کرنے کے بعد میں اس کو distance دے رہتا ہوں 5 foot کہہ رہا ہے specify first chamfer distance تو میں یہاں پہ 5 foot دے رہتا ہوں ابھی کہہ رہا ہے specify second chamfer distance وہ بھی میں 5 foot ہی دے رہتا ہوں دیکھیں میں نے انٹر کیا اب کہہ رہا ہے specify first line تو میں یہ first line دے رہتا ہوں ابھی کہہ رہا ہے select second line تو میں یہ second line پرس کروں گا دیکھیں ہمارے پاس یہ انکلائنڈ اینگل حاصل ہو گیا ہے یہ انکلائنڈ لائن ہمارے پاس حاصل ہو گئی جبکہ پہلے یہ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ پہلے اس طرح ملی ہوئی تھی یہ لائنز یہ 90 ڈگری پہ ملی ہوئی تھی تو اب جو ہے نا یہ انکلائنڈ ہو گئی ہے تو یہ فرق ہے شیمفر میں اور فیلٹ میں فیلٹ میں ہم لوگ کرو حاصل کرتے ہیں جبکہ شیفر میں ہم لوگ انکلائنڈ اینگل حاصل کرنے کے لیے استعمال کردے ہیں تو اب دیکھتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے پولی لائنڈ کا طریقہ کیسے اپلائے کریں گے تو اس کے لیے بھی میں ایک ریکٹینگل ڈراؤ کرتا ہوں یہاں پہ ایک فری ہینڈ ریکٹینگل ڈراؤ کیا اب میں اس کی اچ اے شیفر کے کمانڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں ایکٹیویٹ کرنے کے بعد میں اس کو پی کمانڈ اپلائے کر کے پولی لائنڈ کو ایکٹیویٹ کروں گا دیکھیں کہہ رہا ہے select 2D پولی لائن تو میں پولی لائنڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں دیکھیں میں نے یہ اپلائے کر دیا اپلائے کرنے کے بعد میں زمین کروں گا دیکھیں ہمارے پاس یہ کارنر اپلائے ہو گئے ہیں اور یہ سارے چارہ کارنر پر اپلائے ہو گئے ہیں جبکہ ہم لوگ اگر سمپل چینفر کی کمانڈ اپلائے کرتے تو اس میں صرف ایک کارنر ہی ہمارے پاس کنورٹ ہوتا انکلائنڈ میں تو یہ اس طریقے سے ہم لوگ چیمفر کی کمانڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اور چیمفر اور فیلٹ میں فرق یہ ہے کہ اس فیلٹ جو ہے وہ ہمیں کرب حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دو لائنز کے بیچ میں اور چیمفر جو ہے وہ ہمیں انکلائنڈ اینگل حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو گائز آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ہم سے کمانڈ میں پوچھ سکتے ہیں اور چیمفر کو دوسرا طریقہ ایکٹیویٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ موڈیفائی بار میں جا کے یہاں سے جو فیلٹ لکھا ہوا ہے اس ایرو پہ سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس چیمفر ہے اس کو اکے کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو گائز یہ ویڈیو تھی آج کی چیمفر اور فیلٹ ٹول کے بارے میں اگر آپ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا